جے اے ایس موویز انسائیڈ پریزینٹ ویش ڈرگر مووی کی شروعات ایک چھوٹے بچے ڈین سے ہوتی ہے جو کہ ایک لڑکی لینہ سے دوستی کرتا ہے کیونکہ ان کے دونوں کے والدہ ان پر اچھی طرح دھیان نہیں دے رہے ہوتے اور وہ کام میں بہت زیادہ بیدی رہتے ہیں اسی لیے وہ دونوں ایک دیو سے ایک دھیان رکھنے کا خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور دونوں میں بہت اچھی بانڈنگ ہوتی ہے ان کی فرینشپ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور وہ یہ پرامس بھی کرتے ہیں کہ چاہے کتنے سال گزر جائیں یا کوئی بھی وقت آ جائے ان کی دوستی پر اثر نہیں پڑے گا اور اسی طرح وہ ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اور تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے لینہ اپنے والد کے ساتھ اس جگہ سے یعنی وہ ٹان چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنی اچھی جندگی کے لیے اس کا والد اسے لے جاتا ہے اور تب ہی دین وہیں پر افسردہ کھڑا ہوا کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وقت گزر رہا ہوتا ہے اور دین بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور ایک ڈیلیوری بوائے بان چکا ہوتا ہے اور وہ نوکری چاند پیسوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ اس نوکری کو کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ ڈیلیوریز دے رہا ہوتا ہے جب آخری ڈیلیوری دینے جاتا ہے تو ایک بزرگ ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ وہ گوڑ ہے تب ہی اس پر ہنستا ہے لیکن وہ اسے پیسے نہیں دیتا اور اس کے بدلے میں اسے ایک ٹی پورٹ دیتا ہے اور وہ ٹی پورٹ لے کر جلدی میں گھر واپس آتا ہے کیونکہ اسے دیر ہو رہی ہوتی ہے جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے والدہ اور دوسرے جو اس کے محلے والے ہوتے ہیں وہ اس کی بہت زیادہ طریف کرتے ہیں اس کی پڑھائی کو لے کر تب ہی اس کا دوست آ کر اسے بتاتا ہے کہ وہ اگر کل سکول نہ آ گیا تو میڈم اس کا نام کار دے گی اور یہ سب سن لیتے ہیں تب ہی اس کے والدہ اس پر بہت زیادہ برکتی ہے کہ وہ سکول کیوں نہیں جا رہا اور اسے بہت زیادہ ڈانٹ پرتی ہے اور یہ محلے والے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف میں دکھایا جاتا ہے تین اور لوگ اس ٹی پورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ٹی پورٹ کہاں ہیں دوسری طرف جب رات ہوتی ہے تو دین اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ایک چھت پر آتا ہے وہاں پر ایک بہت ہی بڑی سکرین لگی ہوتی ہے جس میں لینہ آتی ہے اور وہ اس کے ساتھ لینہ کی تصویر کے ساتھ وہاں پر ایکٹنگ کرتا ہے کہ وہ اسے برترے پر کیسے وش کرے گا اسے کیسے بتائے گا کہ وہ اس کا بچپن کا دوست دین ہے یہی سب وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اسے اچھا نہیں ہو رہا تھا تب ہی وہ وہاں پر ٹینچن میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی دوسروں کو منانے میں گزار دی دوسروں کے لیے جیا ہے اسے ابھی تک اپنی زندگی جی نہیں ہے اور تب ہی وہ اس ٹی پورٹ کو باہر نکالتا ہے تو اس میں سے ایک بہت بڑا ڈرائگن نکلتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کا نام لونگ دو ہے وہ ایک میڈیکل وشڈرائگن ہے وہ اس کا آخری آقا ہے اس نے دس آقاوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو سکے گا اور وہ اس کا آخری آقا ہے اس کے بعد دین کہتا ہے کہ وہ مار تو نہیں گیا لیکن وشڈرائگن اسے بتاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے وہ اسے دنیا کا میر تین آدمی بنا سکتا ہے یہ سننے کے بعد وہ بہت زیادہ ہیران ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تب ہی دوسرے آدمی بھی یہ دیکھ لیتے ہیں نیچے کھڑے ہو کر اور تب ہی وہ اوپر آ کر اس سے وہ ٹی پوٹ لینے لگ جاتے ہیں لیکن دین وہاں سے بھاگتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تب ہی دین ان کو بہت زیادہ مار کر چکمہ دے کر وہاں سے ٹی پوٹ لے کر نکل آتا ہے اور تب ہی وہ ڈرائگن سے پوچھتا ہے تو ڈرائگن اسے کہتا ہے کہ اس کی ابھی دو وشڈ باقی ہیں اس نے بولا اس نے تو تین وشڈ پہلے کہا تھا اس نے کہا تم نے ایک وشڈ مانگ لی اس نے بولا کیسے اور اس نے بولا جب تم نے کہا میں جھے کنگ فو آتا میں نے تمہاری وشڈ سمجھ کر اس کو پورا کر دیا اور تمہیں کنگ فو میں مہارتی بنا دیا یہ سننے کے بعد وہ بہت زیادہ ہیران ہوتا ہے اور اس کی مام جب کام پر جانے لگی ہوتی ہے تو اسے سکول جانے کا کہتی ہے اس پر وہ بہت زیادہ عجیب حرکتے کرتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ ڈرائگن کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے ڈرائگن جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی بیلڈنگیں اور بہت زیادہ مشینوں کو دیکھ کر بہت زیادہ ہیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ اسے ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے اور تب ہی وہ ایک گاری میں بیٹھ کر اس جگہ پر یعنی کہ لینا کی برث دے پارٹی پر پہنچ رہے ہوتے ہیں اور گاری میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے یعنی کہ روڈ پر جس کی وجہ سے وہ ڈرائگن بہت زیادہ اکتا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر سائرن کے بعد سے اسے اور زیادہ ٹینچن ہو رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہاں پر دین بھی اپنے مباعر سے ایک میوزکل کو آ کر ڈرائگن کے قریب کرتا ہے جس سے وہ اور زیادہ آوازار ہوتا ہے یعنی کہ اسے ٹینچن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈین کو اپنے ساتھ لے کر اڑتا ہے اور اس پارٹی والی جگہ پر لے آتا ہے اور وہاں پر آ کر وہ ڈین کو کہتا ہے کہ وہ کسی کے اندر لاف نہیں پیدا کر سکتا وہ کچھ ایسا مانگے کہ وہ اسے میر بنا دے وہ اسے کچھ بھی مانگ ساتا ہے لیکن وہ لف اور زندہ کسی کو نہیں کر سکتا لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اور تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ اسے لفظ نہیں چاہیے بلکہ اسے ایک میرہ آدمی بنا دے چوبیس گھنٹر کے لیے تاکہ وہ لینہ کو امپریس کر سکے اور تب ہی وہ اسے ایک میرہ آدمی بنا کر اس کا سسٹر بند کر وہاں پر اس پارٹی کے اندر آتا ہے وہاں پر لینہ صاحب کے ساتھ ایک ہی طرح سے پیش آ رہی ہوتی ہے وہ کسی کو بھی اتنی اچھی طرح نہیں دیکھتی بلکہ نظر انداز کر رہی ہوتی ہے اس سے دین بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور تب ہی وہ اپنے ڈیڈی کو دون رہی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈیڈی وہاں پر نہیں آتا دین اس کی مدد کے لیے ایک شو کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دہان دیں اور لینہ کو پریشانی نہ ہو لیکن لینہ روتے ہوئے وہاں سے نگلتی ہے اور دین بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی نہیں جی بلکہ دوسروں کو منانے کے لیے اس نے دندگی گزار دی اور تب ہی دین بھی اس سے باتیں کرتا ہے اور وہ رونا بند کر دیتی ہے اور وہ دونوں ہنسنے لگ پاتے ہیں تب ہی اس کے والد کی کال ہوتی ہے جو کہ اسسسٹنٹ اس کا لے کر آتا ہے اور آ کر اپنے والد سے باتیں کرتی ہے تب ہی اس کا والد دین کو دیکھ کر اس کے ساتھ اسے یعنی کہ ڈیڈ پر جانے کا کہتا ہے کیونکہ دین نے اپنا نام بدلہ ہوتا ہے اور وہ ایک بہت ہی میر زیادہ دکھایا جاتا ہے اس لیے اس کا والد اس کے ساتھ ڈیڈ کے جانے کے لیے مان جاتا ہے اور وہ دونوں ڈیڈ پر جانے کے لیے مان جاتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ڈرائگن کے ساتھ واپس گار آتا ہے ڈرائگن یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ہیران ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست اور رشتداروں کو یعنی کہ خاندان کو کتنی اہمیت دے رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ بہت زیادہ ہیران بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی مام بہت زیادہ ہیران ہوتی ہے اسے دیکھ کر کیونکہ وہ اوڑ پٹا ہرکتے کار رہاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ گصہ کرتی ہیں اور تب ہی وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے اور وہ تین آدمی اس کے گھر کے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹی پوٹ لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس بوس کے لیے کام کرتے ہیں اس بوس کو ٹی پورٹ چاہیے اور اس بوس نے انہیں ٹی پورٹ نانے کے لیے بھیجا ہوتا ہے اور وہ اس گھر کے آگے ہیں تاکہ جب بھی وہ نکلے اس سے وہ ٹی پورٹ چین سکیں لیکن صاحب جب وہ صبح نکلتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بری گاری میں وہ بیٹھ کر جا رہا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت زیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا اور تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ اس جگہ پر یعنی کہ ڈیٹ واری جگہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس لینہ کے ساتھ ڈیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگاتا ہے اور وہاں پر ڈریکن کی باتیں مانتا ہے جسے لینہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہاں پر وہ تینوں آدمی بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں اور تب ہی ڈین لینہ کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے اور تینوں آدمیوں سے بچ رہا ہوتا ہے کیونکہ تینوں آدمی اس پر حملہ کرتے ہیں اور وہ ان سے بچنے سے کامیاب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ڈریکن کی مدر سے وہاں سے اڑکا رہا چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر لینہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بھی اسے کنگفو سکھائے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کا سوٹ وہاں سے چلا گیا ہوتا ہے اس کی باج بھی جا چکی ہوتی ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے پورے ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اسے سچ بتانے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی پتہ چال چکا ہوتا ہے کہ وہ ڈین ہے اس پر وہ کچھ بھی نہیں کہتی اور اس کے گھر کی طرف پارتی ہے کیونکہ وہ اس کا علاقہ ہوتا ہے یعنی کہ ڈین کے گھر والا اور تب ہی وہ وہاں پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کے آ کر والدہ سے ملتی ہے اس کے بعد اس کے والدہ اسے کھانا کھلاتی ہے اور باقی صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی ڈین اس کو لینہ کو لے کر وہاں سے باہر نکل کر ایک چھت کی اوپر آ کر اس کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ ہس رہا آتا ہے تب ہی وہ اسے پرامس یاد کر رہا آتا ہے کہ ہم نے پرامس کیا تھا کہ جتنے مجیس حال گزر جائیں ہماری دوستی پر اثر نہیں پڑے گا یہ سننے کے بعد لینہ بہت زیادہ ہران ہوتی ہے اور اپنی تصویر دے کر اتنی بڑی یعنی جو سکرین پر ہوتی ہے در جاتی ہے تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سکرین کے ساتھ آکر باتیں کیا کرتا ہے جس پر بہت زیادہ ہران ہوتی ہے اور وہ اسے بائی بولتی ہے کیونکہ اس کے والد کیسے بار بار کال آ رہی ہوتی ہے اور وہ اسے بائی بول کر وہاں سے جانے لگی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ دوست ہی رہیں گے وہ اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتے اسے میر بنانا چاہتا تھا وہ ابھی اسے اتنا میر بنا دے کہ سب اس کے پیروں کے نیچے ہوں اور ڈراغن اس بات پر اسے کہتا ہے کہ سوچ لو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا تم میرا حکم مانو میں تمہارا کہا ہوں اس لئے ڈراغن اسے اپنے ساتھ کسی اور جگہ پر لے جاتا ہے دوسری طرح ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ جب لینہ اپنے والد سے ملنے کے لئے اس کے آفیس میں آتی ہے تو اس کا والد بہت جلدی میں ہوتا ہے اور وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے والد کو دین کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کا والد اپنی وین کو یعنی کہ جو تین آدمی ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ وہ وین لے کر نیچے آئیں اور اس وین میں بیٹھ کر جانے لگاتا ہے اور لینہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ہیڈان ہوتی ہے دوسری طرح وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر ڈراغن اس کو یعنی کہ دین کو لے کر جاتا ہے اور ڈراغن اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے راجعوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور اس نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ پیسہ حساب سے زیادہ طاقتور ہے اس لئے اس نے زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمائے وہ سب سے میر تین بان گیا لیکن جب وہ مرا اس کا کھاندار بھی اس کے پاس نہیں تھا نہ ہی اس کی پرجہ تھی بلکہ وہ اکیلہ ہی مرا اس کو لگا کہ وہ جنت میں جائے گا لیکن وہاں پر بھی ایک گوڑ کھرا تھا جس نے اسے ویش ڈراغن کا شاب دیا اور کہا کہ جب کب وہ دس ماسٹروں کی خدمت نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لئے وہ اس کا آخری ماسٹر ہے اس لئے تم کچھ ایسی چین مانگنا جو تمہارے لیے خاص ہو پیسہ تمہارے لیے خاص نہیں ہے اس پر وہ بہت ہیران ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کے لینہ کے مادر آتے ہیں اور آ کر اسے ٹی پورٹ لینے لگے ہوتے ہیں تب ہی وہ ٹی پورٹ لے کر اسے بہت دور یعنی کہ باغ رہا ہوتا ہے اور وہ تیسرا آدمی ایک بہت ہی کنگھو کا مہارت ہی ہوتا ہے جو کہ اسے پکڑ رہا ہے اسے روکنے کوشش کرتا ہے تب ہی اس کا وارد وہ ٹی پورٹ پکڑ تو لیتا ہے لیکن وہ آدمی آ کر اس کا ہی اس سے ٹی پورٹ چھین لیتا ہے اور اس کے وارد کو نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کا وارد نیچے گیر کر بہت زہمی ہو چکا ہوتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس یعنی کہ دین کو بھی نیچے پھینک چکتا ہوتا ہے اور دین بہت زہمی ہو چکا ہوتا ہے تب ہی وہ اس ڈرائگن کو باہر نکالتا ہے اور اس سے ایک پاور لیتا ہے کہ وہ جس بھی چیت کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے میں بتل جائے گی اور تب ہی وہ اس ٹی پورٹر کو لے کر اپنی مین میں بیر کربان سے نکلنے لگا ہوتا ہے دوسری طرف اس کا والد اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دم توڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ مار رہا ہوتا ہے بہت زہمی ہونے کی وجہ سے اور یہ دیکھ کر دین جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ جو وین ہوتی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس وین پر آ کر اس کے مالک پر یعنی کہ درائگن کا جو بھی ماسٹر ہے اس پر عملہ کرتا ہے اور اس سے وہ ٹی پورٹ لے رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ایک آدمی ٹی پورٹ پکڑ کر درائگن کو باہر نکال کر ایک اس سے اپنی بھی خواہش پوری کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ پپیز چاہیے تب ہی ڈرائگن بہت زیادہ پپیز اس گاری میں نکال دیتا ہے یعنی کہ پیدا کر دیتا ہے دوسری طرف ایک اور آدمی ہوتا ہے جو تیسرا اس کو بھی وہ ٹی پورٹ ملتا ہے اور وہ ویش مانگتا ہے کہ اس کو بڑی ٹانگیں چاہیے کیونکہ اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے اس کو بڑی ٹانگیں مل جاتی ہیں اور تب ہی وہ اس کو لے کر اوپر چلا جاتا ہے اس مان پر یعنی کہ وہ اس دونوں ماسٹر یعنی کہ دین اور جو ابھی اس کا ماسٹر ہوتا ہے ٹی پورٹ کا اور وہ تب ہی وہاں پر اس کو دین کو مارنے لگا ہوتا ہے لیکن ڈرائگن اس کی جان بچاتا ہے اور خود کو سونے میں بدل دیتا ہے کیونکہ ڈرائگن کو ہاتھ لگ چکا ہوتا ہے اس آدمی کا اور ڈرائگن سونے میں بدل جاتا ہے یہ دیکھ کر اس آدمی پر دین عرملا کرتا ہے اور وہ آدمی بھی سونے میں بدل چکا ہوتا ہے اور ڈرائگن نیچے پانی میں گر رہا ہوتا ہے دین اسے بچانے ہی کوشی کرتا ہے لیکن وہ سونے میں بدل چکا ہوتا ہے اور وہ بھی پانی میں گر جاتا ہے تب ہی دین بہت افسردہ ہوتا ہے دوسری طرف میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے لانگ زو وہ وہاں پر یعنی کہ جنت کے دروازوں کے آگے پہنچتا اور اس کا بہت دونگ دام سے سواگت ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس گوڑ سے کہتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ واپس جائے گا کیونکہ اس کے دوست کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کی ایک آخری خواہش پوری کر کے ہی واپس آئے گا یہ سننے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اسے واپس جانے کے لیے ایک شرط دیتے ہیں اور اسے واپس بیٹ دیتے ہیں دوسری طرح وہ جب واپس آتا ہے تو آ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب ہی وہ اسے آخری وش مانگتا ہے کہ وہ لینہ کے فادر کو زندہ کر دے اور وہ آ کر لینہ کے فادر کو زندہ کر دیتا ہے تب ہی جب جو دین جو ہوتا ہے وہ گھر آتا ہے اور آ کر اپنی مرد مدر سے ملتا ہے اس کے بعد وہاں پر لینہ اور اس کے فادر بھی آتے ہیں اور وہ بھی آ کر دین کا شکریہ دا کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ہمیں لاس میں دکھائی جاتا ہے کہ وہ ایک سٹور کھول چکی ہوتے ہیں یعنی کہ ریسٹورننٹ وہاں پر وہ کھانے پکانے کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کی والدہ دین سے کہتی ہے کہ وہ جا کر تھوڑے سے کپ لے کر آئے اور جب وہ کپ لینے جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک اور جیپ ٹی پورٹ دکھائی دیتا ہے اور تب ہی اس ٹی پورٹ کو بکڑ کر وہ باہر آتا ہے آ کر اسے کہتا ہے کہ لانگ دو اور طبعی لانگ دو پاہل آگتا ہے وہ اسے ملتا ہے طبعی اسے کہتا ہے کہ وہ ابھی تک جنت میں کیوں نہیں گیا وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس کے لیے آخری کام اور کیا ہے اس نے اس یعنی کہ اس گوڑ سے وعدہ کیا تو وہ اور دس بڑوانوں یعنی ماسٹروں کی خدمت کرے گا اس کے بعد ہی وہ جنت میں جا سکے گا اسی لیے وہ نیچے آیا ہے اور اس کے بعد وہ بہتر خوش ہو کر اسے گلے سے ملتا ہیں اس کی ماں دیکھ لیتی ہے اور وہ بہت ہیران ہوتی ہے کہ وہ کس سے مل رہا ہے کیونکہ ڈرائگن کو صرف ڈرائگن کا ماسٹر ہی دیکھ سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس پر وہ اور بھی زیادہ ہیران ہوتی ہے یہیں پر اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے مجھے امیدہ کہ آپ لوگوں کو میری ایکسپلینیشن پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئگن کے بیٹر پر کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہرانے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں میں ملتا ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ